اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ عبدالقادر تو نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا اب تو اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ آج کے بعد تم پر ہماری طرف سے کوئی عبادت فرض نہیں نماز روزہ حج ماف ہم نے تمہیں جنتی بنا دیا شیخ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ نے سنتے ہی فوراں جواب دیا کہ دور ہو جاں مردود اس لیے کہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ماف نہیں ہوئی صحابہ رضی اللہ عنہ سے ماف نہیں ہوئی تو مجھ سے کیسے ماف ہو سکتی ہے یہ کہہ کر شیطان کو دور کر دیا اس کے بعد دوسرا نور چمکا جو پہلے سے بھی بڑا تھا جس سے آواز آئی کہ عبدالقادر تجھے آج تیرے علم نے بچا لیا ورنہ یہ داؤ ہے جس سے بڑوں بڑوں کو ہلاک کیا گیا ہے اگر تیرے پاس علم نہ ہوتا تو تُو ہلاک ہو جاتا شیخ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جا مردود تُو مجھے دوبارہ بہکاتا ہے میرے علم نے مجھے نہیں بچایا بلکہ میرے اللہ نے مجھے بچا لیا علماء لکھتے ہیں کہ شیطان کا دوسری مرتبہ کا وار پہلے مرتبہ سے زیادہ سخت تھا کہ اس میں تکبر آئے گا کہ مجھے میرے علم اور تقویٰ نے بچا لیا لیکن اللہ نے شیخ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ کو سمجھ عطا فرمائی کہ شیطان کے دونوں واروں کو سمجھ گئے اور دونوں مرتبہ اس کی باتوں میں نہیں آئے سبحان اللہ بس میرے بھائیوں دوستوں جو آج ہم نے پڑا ہے سنا ہے اللہ پاک ہمیں اسے سمجھنے کی عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے والا بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ